اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں فج براؤنیز جو بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر ہم بناتے ہیں اپنی براؤنیز آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا اگر آپ سکپ کریں گے تو آپ کی براؤنیز خراب بھی بن سکتی ہے تو اس لئے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ایک ایک سٹیپ کو فالو کریں سب سے پہلے ہمیں چاہیے بٹر ہم نے بٹر کو ملٹ کرنا ہے ہنڈر گرامز بٹر لیا ہے اس میں ہم نے ہنڈر گرامز ہی ملک چوکلیٹ لی ہے ان دونوں کو ہم نے ملٹ کرنا ہے آپ ڈبل پوائلر پہ بھی اس کو ملٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سمپل ایک نون سٹک پہن لیں اور اس کو بلکل سلو ہیٹ پہ آپ نے اس کو ملٹ کرنا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے اب بلکل ہلکی آنچ پہ آپ اس کو ملٹ کریں اور ساتھ ساتھ آپ اس میں سپون بھی ہلاتے رہیں تاکہ یہ لگ نہ جائے نیچے اور جل نہ جائے تین چار منٹ میں یہ بلکل آرام سے ملٹ ہو جائے گی اس کو آپ ہلکی آنچ پہ بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو آپ ملٹ کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ چمچ پہ ہلاتے رہیں اس پوائنٹ پہ آپ نے جلدی نہیں کرنی اس کو بلکل آرام سے ملٹ ہونے دینا ہے اب یہ بلکل آئیسا آئیسا ملٹ ہو رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد تین چار منٹ گزرنے کے بعد یہ ملٹ ہو گی تھی اب اس پوائنٹ پہ یہ بلکل ملٹ ہونے لگی ہے جب یہ ملٹ ہو جائے تب آپ نے اس کا چولہ جو ہے وہ بند کر دینا ہے اب یہ ملٹ ہو چکی ہے تو اب ہم نے اس میں باقی کی چیزیں بنانیاں سٹارٹ کر دیتے ہیں اب آپ ایک باون لے لیں اس کے اندر تین ایگ ہم نے لینے ہے تینوں ایگ آپ اس میں ایڈ کر لیں اب اس میں ایڈ کرنی ہے ون تھرڈ کپ آئیسنگ شوگر اس کو آپ اچھی طرح سے بیٹ کر لیں تاکہ ایگ اور یہ جینی جو ہے وہ بلکل اچھی طرح سے بیٹ ہو جائے اور اس کو اتنا آپ بیٹ کریں دو تین منٹ کے لیے آپ بیٹ کریں تاکہ اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ بلکل فلفی سا ہو جائے گا اس ٹائم پہ آپ نے اس کو پھر بند کرنا ہے اب اس پوائنٹ پہ یہ بلکل فلفی سا ٹیکسٹر ہو گیا تھا اس کا ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے جو ہم نے چوکلیٹ کو ملٹ کیا تھا وہ ہم اس کے اندر پوری ایڈ کر دیں گے اور اس کو دوبارہ سے بیٹر کون کر دینا ہے جب یہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کرنی ہے تب تک آپ اچھی طرح سے اس کو بیٹ کریں اب اس کے اندر ایک کپ ہم نے ڈالنا ہے میدہ آدھا کپ کوکو پاودر ہاف ٹی سپون بیکنگ پاودر ہاف ٹی سپون سالٹ اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اچھی طرح مکس کریں پہلے آرام سے آپ اس کو ہلکی سپیٹ پہ آن کریں اس کے بعد آپ اس کو بے شک تیز سپیٹ پہ آن کر کے مکس کر لیں ساری سائٹ سے بھی آپ اس کو صاف کر لیں تاکہ بلکل اچھی طرح سے سارا جو مکسچر ہے وہ مکس ہو جائے اب ایک دفعہ دوبارہ سے میں نے بیٹر کو آن کر کے تمام چیزوں کو دوبارہ سے مکس کر دیا تھا تاکہ بلکل اچھی طرح سب چیزیں جو ہیں وہ مکس ہو جائیں اب اس کے بعد اس کو ہم نے دوسری بیکنگ ڈش میں ٹرانسفر کرنا ہے آپ ایک بیکنگ ڈش لے لیں اس کو اچھی طرح سے گریز کر لیں اس کے اوپر بٹر پیپر لگا لیں اور جتنا بھی یہ بیٹر تھا اس کو اس بیکنگ ڈش میں آپ ڈال لیں اچھی طرح سے سارے مکسچر کو آپ بیکنگ ڈش میں اٹ کر لیں ساری سائٹ سے بول کو آپ صاف کر کے اس میں اٹ کر لیں اب اس مکسچر کو آپ نے ساری سائٹ پر پھیلا دینا ہے تاکہ ڈش میں ایک ایون لیئر اس کی بنجے اور اس کو آپ نے بیک کرنے کے لیے اوون میں رکھ دینا ہے 180 ڈگری سینٹی گریٹ پر آپ نے اس کو پری ہیٹڈ اوون میں رکھیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پندرہ بیس منٹ گزرنے کے بعد آپ اس کو اوون سے نکال لیں یہ بالکل پکی ہوگی آپ اس کو ٹک پک لگا کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پکی ہے کے نہیں پکی اب اس کو آپ نے روم ٹیمپریچر پر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے تھنڈا ہونے کے لیے اور اس کے بعد آپ اس کو بیکنگ ڈش سے نکال کے کسی اور ڈش میں ٹرانسور کر دیں اور اس سے بٹر پیپر کو ہٹا لیں ساری سائٹ سے آپ بٹر پیپر کو ہٹا لیں اور پھر اس کو آپ نے کٹ کرنا ہے سلائسز میں ساری سائٹ سے آپ نے بلکل ایکول سلائسز جو ہیں وہ اس کے بنانے ہیں اور یہ تب آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے جب یہ بلکل اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے گی سارے جتنے بھی سلائسز ہیں ان کو کٹ کر کے اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی ڈش میں سرف کر سکتے ہیں یہ بلکل سمپل سی ریسپی ہے اور ایک دم سے بننے والی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی نیکسٹ ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا بہت سادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں